بھی دعا دی اور کہا کہ رب اس کی اولاد کو بھی برکت آتا فرمائے تو پھر رب نے حضرت علی کی دعا کو کیسے قبول فرمایا آپ نام سنتے ہی آپ کے کلیجے کو تھندک محسوس ہوگی یہ بچہ جس کو دعا حضرت علی دے رہے تھے یہ حضرت ثابت تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی ہیں ہم تمام حنفیوں کے امام عربوں کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی حضرت ثابت کون کے والد یعنی امام اعظم کے دادا نبی کریم علیہ السلام کے لادلے صحابی مولا کائنات حضرت علی کے پاس لے گئے اور انہوں نے حضرت ثابت کو دعا دی کہ اللہ تجھے بھی برکت دے تیری اولاد کو بھی برکت دے تو رب پھر اپنے بندوں کی ایسے سنتا ہے کہ رب نے ثابت کو ایسی برکت عطا فخمائی کہ ان کے بیٹھے امام اعظم ابو حنیفہ کو وقت کا امام بنا دیا الحمدللہ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں جن کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں میرے دوستو عزیز ساتھیوں آج کل یہ بڑا فتنہ چل اٹھا ہے کہ جناب یہ اماموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ڈریکٹلی حدیث سے اپنا مسئلہ نکالیں اور زندگی گزاریں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہماری زندگی صرف رفا یدین پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں تجارت بھی ہے عبادت بھی ہے معاملات بھی ہے اخلاقیات بھی ہیں ہم صبح سے شام تک ہزار ہاں مسائل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور ان مسائل سے ہم گزرتے ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق گزارو یہ جدید مسئلے بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جدید چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی بندہ یہ پورے جمعہ میں اگر آپ یہ میں چیلنج کر کے اعلان کرتا ہوں کہ چار پانچ ہزار کا مجمع ہوتا ہے کسی کو آپ کھا کر کے پوچھ لیں یا کوئی آپ اٹھا کے یہ بتا دے کہ جناب مجھے وہ تمام حدیثیں اور ان حدیثوں میں موجود مسئلے یاد ہو چکے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا ایک دو حدیثیں بھی بندے کو یاد نہیں اور بندہ چلا ہے امام آزم ابو عنیفہ کی کاٹ کرنے بندہ چلا ہے ان کا توڑ کرنے بندہ چلا ہے ان کو ڈیگریٹ کرنے یاد رکھیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے شب و روز دینِ مطین قرآن و سنت میں غور و فکر کرتے گزار دئیے اور اس قرآن اور اس سنت سے ہمارے لئے پوری زندگی کے مسئلے نکال کر سامنے رکھ دئیے کتنا بڑا حسن کیا ہمارے اوپر ہم تو اپنے کاربار میں پرسے ہوئے ہیں امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی پہلے تجارت کرنے لگے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب درس انظامی کر لیا کتابیں پڑھ لیں تو آپ نے بہت بڑی تجارت شروع کر دی تو ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے چہرہ دیکھا پیشانی دیکھی وہ پیشانی جس پر دعا علی کا اثر موجود تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی دعا کا اثر جس شخصیت پر ہو رب کے انوار جس کے اوپر موجود ہوں تو اس اللہ کے ولی نے کہا بیٹا تمہارا کام تجارت کرنا نہیں ہے جاؤ دین کی خدمت کرو رب تمہیں برکت آتا فرمائے گا آپ نے پھر تجارت چھوڑی نہیں تھوڑی کر دی کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی بادشاہ کے دروازے پر نہیں گئے کبھی بھی آپ جو ہے وہ ملازمت کے لیے کسی بندے کی چاپنسی نہیں کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھوٹی سی اپنی تجارت کو باقی رکھا کہ اپنے پیٹ کے معاملات بھی چلتے رہیں اور غریب شگردوں کی بھی مدد کرتے رہیں اور پھر آپ نے مزید پڑھنا شروع کیا فقہ کے اندر حدیث کے اندر علم الکلام کے اندر پھر رب نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مقام ایسے نہیں ملا بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں آج دیکھیں میرے دوستو آج ہمارے پاس نفسی نفسی کا دور ہے وقت ہی نہیں ہمارے پاس دین شیکھنے کے لیے یہاں تک کہ ادھر اثر کی نماز کے بعد صرف بیس منٹ کی نشست لگتی جس میں ہم مسائل سنتے ہیں نماز کے مسئلے روزوں کے مسئلے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس اور یہ امام آزم ابو عنیفہ دین پڑھنے کے لیے حضرت عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں چار ہزار استادوں کے پاس دین شیکھنے کے لیے گئے کتنے استادوں کے پاس چار ہزار ساتزہ ان کے جو ہے وہ کتابوں میں لکھے ہیں کہ جن سے انہوں نے جا کے دین سکھا علم سکھا حدیث سکھی اچھا اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم ہنفی ہو رفع یدین نہیں کرتے ہو تو امام آزم ابو عنیفہ کے ایک بڑا پیارہ واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کیا نام ان کا امام عوضائی رحمت اللہ علیہ یہ امام آزم کے زمانے کے بزرگ ہیں مکہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تو امام عوضائی امام آزم ابو عنیفہ سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عراق والوں کی بڑی عجیب حالت میں نے دیکھیا کہ یہ رفع یدین نہیں کرتے حالانکہ میں نے حدیث سنی ہے زہری سے زہری نے حدیث سنی ہے سالم سے سالم نے حدیث سنی ہے عبداللہ بن عمر سے حضور جو حب و رکو میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے اور انہیں مقام پہ کرتے تھے اللہ اکبر تو امام عاظم ابو عنیفہ کو جب یہ کہا تو امام پاک نے آگے سے کیا کہا کہا کہ میں نے جو ہے وہ حدیث سنی ہے حماد سے حماد نے حدیث سنی ہے ابراہم نخیہی سے ابراہم نخیہی نے سنی حضرتِ حلقمہ سے حضرتِ حلقمہ نے حدیث سنی ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ حضور علیہ السلام تکبیرِ تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے اچھا وہ سالم امام عوضائی کہتے ہیں کہ میں تمہیں سالم کی حدیث سنا رہا اور تم ابراہم نخیہی کی اور حلقمہ کی سنا رہا تو امام آزم ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو راوی ہیں یعنی جن سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ فقی ہیں وہ فقمِ آلہ ہیں اور پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میری حدیث کا ممبہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود ہیں اور عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر سے بڑے عالم تھے اور پھر حضرتِ عبداللہ بن عمر نے نبی پاک کا جو ہے جب زمانہ پایا تو ان کی عمر چھوٹی تھی اور وہ پچھلی صفوں میں نماز پھرتے تھے اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے آخری وقت تک نماز عطا فرمائی ہے مجھے بتائیے جو یہاں کھڑا ہو وہ حضور کے آخری وقت کی نماز کو صحیح بتا سکتا ہے یا پچھلی صف میں کھڑا ہوا صحیح بتا سکتا ہے انہوں نے پہلے دیکھا ہوگا حضور کو رفایدین کرتے ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود جو آخری وقت تک حضور کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں پھر صفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو سلام تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفایدین نہیں کر دیتے جب یہ بات کہی تو امام عوضائی خموش ہو گئے اور امام عوضائی آج کے جوہرے چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے امام امام آزم پر کلام کرتے ہیں اور تانو تشنی کرتے ہیں تمہاری حیثیت امام آزم کے آگے کیا ہے امام پاک کے لئے امام عوضائی اپنے وقت کا امام جو جس نے تابعی اور شہابہ سے علم آسل کیا وہ امام عوضائی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مسائل کو حل کرنے میں امام آزم ابو حنیفہ سے بڑا عالم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی جھٹ پٹ میں مسئلے کو حل فرما دیتے تھے اور بندہ دیکھتا رہ جاتا تھا کہ جناب یہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مسجد میں خارجیوں نے حملہ کر دیا اور قتل کرنے کے لئے آگئے خارجی جو تھے وہ اس ٹیم خوارج کا بہت بڑا فتنہ تھا قتل کرنے کے لئے آگئے اور کہنے لگے یہ مرتد ہو گئے ہیں ان کو ہم نے قتل کرنا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے سب کو کہا کہ تم تسلی سے بیٹھے رو وہ خوارج کے سردار کو اپنے پاس بلایا کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا دو یہ جتنے لوگ ہیں تمہارے مطابق یہ پہلے سے ہی اپنے دین پر ہے یا دین انہوں نے بدلا ہے کہا یہ پہلے سے اسی دین پر ہم نے قتل کرنا ہے کہا کہ مرتد کون ہوتا ہے مرتد تو پہلے مسلمان ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو مرتد ہوتا ہے پھر قتل کی اجازت ہے تو تمہارے نزدیک تو یہ پہلے سے جو انا وہ کسی اور دین پر ہے تو مرتد کہاں سے ہو گئے تو وہ سر جھکا ہے اس شرم ساری سے وہاں سے چلے گئے یہ امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کے وہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ جب بندہ ان کو پڑھتا ہے ان کے معاملات کو دیکھتا ہے انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں فکر ہنفی ترتیب دے دیا اس کے لئے امام اعظم رحمت اللہ علیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے استاد کتنے تھے چار ہزار کے قریب تو پھر شگرد کتنے ہوں گے اندازہ ہی نہیں شگرد کتنے ہوں گے کیونکہ امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد پڑھانا شروع کر دیتے تھے آئی تو ہم کو ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو وہ ایک ایک منٹ کا وہ حساب کرتے ہیں اتنے گھنٹے پڑھاؤں گا اتنے پیسے لوں گا اتنے گھنٹے پڑھاؤں گا تو اتنے لوں گا دیندار ہو دنیا دار ہو کوئی بھی ہو لیکن امام اعظم کوئی سیلری نہیں کچھ بھی نہیں اور آپ فجر کے بعد بیٹھ جاتے زور تک پڑھاتے رہتے زور کے بعد اثر تک پڑھاتے رہتے اثر کے بعد مغرب تک پڑھاتے رہتے پھر مغرب سے عشاء گھر جاتے معاملات دیکھتے اور پھر عشاء کے بعد مسجد میں آ جاتے قیمتی لباس پہن کے خوشبو لگا کے جببہ زیب تن کر کے سر پہ امامہ سجا کے پھر مسجد میں آ جاتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ تیرا بندہ نومان حاضر ہے اس کو قبول فرما لے اور پھر فجر تک آپ نفلوں میں قرآن تلاوت فرماتے رہتے یعنی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن مجید دو نفلوں میں ختم فرما دیا کرتے اتنا بڑا نام امام آزم ابو انیفاق آج ہم علمی نہیں سیکھتے اپنے دین کے بارے میں ہم معلومات لینا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہمارے ایمان تو ڈگ مگائیں گے نا جب ہتنے بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ آم ہو چکا ہے جگہ جگہ اپنی بات بتانے والے موجود ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے چلے ہیں ہم کس کی بات مانتے ہیں کس کو ایمان مانتے ہیں اپنے اولاد کو کبھی ہم نے بتایا ہے ہماری اولادوں کو سب پتہ ہے کہ اس وقت کون وزیر آزم ہے آج ہماری نسلوں کو سب پتہ ہے کہ مشہور کھلاری کون سے ہیں سب پتہ ہے کہ مشہور ادھکار کون سے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ آپ انفی ہو تو کیوں انفی ہو آپ نماز اسرے پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو آپ کو کس نے یہ راستہ دکھلایا ہے اور پھر جب وہ یوٹیوب سرچ کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کوئی امام اعظم ابو انیفہ اللہ علی پہ تان کرتا ہے تو بچے اس طرف چل نکلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ صحیح بات کر رہا ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی بزرع جانچ رہیں اور اس کی سیفٹی اور اس کی سیکیورٹی کا سامان کریں اپنی اولاد کو اگر اچھا مکام دے رہے ہو اچھا کاروبار دے رہے ہو سب کچھ دے رہے ہو تجارت سکھا رہے ہو تو اچھا مسلمان بھی بنا کے جاؤ اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بھی بنا کے جاؤ اپنی اولاد کو جو آہل سنت کے صحیح عقائد و نظریات ہیں وہ تمام سکھا کے جاؤ بتا کے جاؤ سمجھا کے جاؤ کیونکہ یاد رکھو جب تک جو ہے علم نہیں ہوتا بندے کا ایمان جو ہے وہ دولتا رہتا ہے کمزور رہتا ہے کبھی بھی گمرائی و فتنے کا جھونکہ آیا اور وہ اپنے ساتھ ایمان کو لے جاتا ہے کیونکہ یہ حدیث مبارک میں یہ الفاظ موجود ہیں بندے کا دل چٹیل میدان میں پڑے ہوئے پتے کی طرح ہے جس کو ہوایں اڑاتی ہیں تو وہ یوں ہو جاتا ہے پھر اڑاتی ہیں تو یوں ہو جاتا ہے تو یہ دل بدلتا رہتا ہے تو میرے دوستو کیوں نہ رسول اکرم علیہ السلام کے مبارک علم کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں اور خود بھی جانیں جاننے والوں کے قریب رہیں اور جاننے والوں کے قریب اپنی اولاد کو کریں تاکہ ہم بھی دنیا سے مسلمان جائیں اور ہماری اولاد بھی دنیا سے مسلمان جائیں تو امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ یہاں ایک اور بات عرض کرنے ہو یہ کب کس زمانے کے ہیں کہا جاتا ہے جناب یہ بات تو بخاری بے نے نہیں لکھی فلا جگہ نہیں لکھی تم امام آزم کی کیسے مان رہے ہو امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے وہ پہلی جو ہجری ہے اسلام کی پہلی ہجری جس میں صحابہ موجود تھے امام آزم اس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر امام آزم ابو عنیفہ کے بعد ایک سو تیس سال کمو بیش بعد یہ بخاری مسلم وغیرہ لکھی گئی ہے یعنی یہ کتابیں لکھنے والے امام آزم رحمت اللہ علیہ کے شگردوں کے شگرد ہیں تو اب آپ اندازے لگائیں کہ امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا ایتھینٹک علم ہوگا جیسے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اور یہ بات آپ آگے جا کے کسی کو بتا دیتے ہیں تو یہ کتنی مضبوط دلیل ہے ایک یہ کہ آپ نے سنی آپ نے اپنے دوست کو بتائی دوست نے اپنے بیٹے کو بتائی بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتائی اس کے بعد وہ آگے جا کے پہنچتی ہے اس بات کا اس بات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو امام آزم رحمت اللہ علیہ کے پاس جو احادیث تھیں جس سے آپ نے تمام مسائل اخذ کیے وہ صرف دو واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے ٹھیک ہے اور بعض حدیثیں ایک واسطے سے یعنی جو آپ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سنی آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابی رشول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی شگردی بھی اختیار فرمائی اور ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ احادیث سنی تو یوں کچھ احادیث آپ نے ڈائریکٹ صحابہ سے سنی کچھ احادیث آپ نے تابعی سے سنی یعنی صحابی کے بعد تابعی ہوتا ہے اور کچھ احادیث آپ نے تابع تابعی سے سنی تو یوں آپ کی تمام احادیث کا جو بیچ میں ریویت کرنے والے ہیں وہ صرف دو واسطے ہیں پچاس واسطے نہیں ساتھ واسطے نہیں اس لیے امام آغم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جتنے بتائے ہوئے مسائل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اتنی قوت ہے اتنی قوت ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ مقلد نہیں ہوں گے وہ مجتہید ہوں گے یعنی وہ خود استدلال کرنے والے ہوں گے تو امام مہدی جتنے مسائل بتائیں گے وہ سارے مسئلے امام آدم ابو عنیفہ سے ملتے ہوئے ہوں گے تو یوں امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بتائے ہوئے مسائل بڑے مضبوط ہے اس کے ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں جیسے دیگر آئیمہ کے نزدیک وہ بھی حق ہیں جو امام ہیں وہ چاروں حق ہیں چاروں کو ہم سلام کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمبلیوں کے نزدیک بھی یہ ہے شافیوں کے نزدیک بھی میرا خیال یہ ہے امام آدم کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک جو ہے مزی ودی وغیرہ خارج نہ ہو تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے استدلال دونوں کرتے ہیں آیاتِ بھیانات سے اور دونوں اپنے اپنے معنی مفہوم بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے امام پاک فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اب آپ دیکھیں اس وقت کعبہ مشرفہ کے پاس جب تواف ہوتا ہے تو وہاں تمام فقوں والے امام آزم ابو عنیفہ کی فق پر عمل کرتے ہیں سمجھا گئی کیونکہ وہاں تو عورت ٹچ ہو جاتی ہے تو وہاں ہمبلی بھی آتے ہیں مالکی بھی آتے ہیں شافی بھی آتے ہیں انفی بھی آتے ہیں تو وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی رش کی وجہ سے کہ تواف جو تواف زیارت ہوتا ہے اس میں تو بہت رش ہوتا ہے تو عورت ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ تو وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کرنے جائیں گے پھر آئیں گے پھر وضو کرنے جائیں گے زندگی گزر جائے گی تواف مکمل نہیں ہوگا تو امام پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دین پر اور آپ کے مسئلے پر جو ہے وہاں کعبہ مشرفہ کے پاس تمام حاجی امام پاک کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خدا کے قسم ہم ہمارے اوپر بہت بڑے احسان کیے آج لوگ باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن امام صاحب کی جو ہے وہ نکل کرنا اور ان کی ہمعصری کرنا اور ان کی برابری کرنا یہ بہت جرت کی بات ہے مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے تو کہا کہ شراب جو خمر یعنی کہ انگور کی ہوتی ہے وہ حرام ہے اس کے اندر جدید نشے ذکر نہیں کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ افیون کا ذکر نہ حدیث کی اندر ہے نہ قرآن کی اندر ہے ہیروان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور آج جو ہے جو انجیکشن نشے کے لگا جاتے ہیں انجیکشن اور ٹکے کا ذکر حضورﷺ کے حدیث میں ہے تو پھر یہ تو سب حلال ہونا چاہیے تھا یہ تو تمام شراب کے جو اڈے ہیں وہ چلنے چاہیے تھے کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے تو تم نے حرام کیسے کر دیا جو نشہ کرے چیز وہ تمہارے اوپر حرام ہے تو امام پاک نے ہمیں اصول دے دیا کہ اب زمانے تک جتنی بھی نشہ کی جدید قسمیں آئیں گی وہ سب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے سود حضور نے فرمایا کہ جو ہے ازہبو بزہبی کہ سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی اور گندم کے بدلے میں گندم جو کے بدلے میں جو اور اسی طرح نمک کے بدلے میں نمک خجور کے بدلے میں خجور یہ چھے چیزیں حضور نے سود کے بیان میں گنوائی ہیں اور کہا کہ یہ برابر برابر تم تجارت کیا کرو ورنہ سود ہو جائے گا اگر کم ہی بے شکر ہوگے مجھے بتائیں نوٹوں کا ذکر حضور نے کیا ہے تو یہ حرام کیوں گیا حضور نے باقی چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے تو حرام کیسے ہو گئی یہ اصول تمہیں کس نے دیا ہے یہ اصول امام آدم ابو حنیفہ نے ہمیں دیا ہے کہ جہاں قدر اور جنس دو علتیں کیونکہ نبی پاک نے جو چھے چیزیں گنوائی ہیں ان چھے چیزوں میں قدر قدر جو ماپی تولی جاتی ہیں چیزیں یہ چھے چھے چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماپی تولی جاتی ہیں جیسے گندم ہے خجور ہے نمک ہے اور دوسری جنسیت اس میں پائی جاتی ہے کہ دونوں طرح حضور نے جب گنوایا گندم کے بدلے میں گندم جو کے بدلے میں جو تو سمجھا دیا کہ دو چیزیں ہم جنس آمنے سامنے آ جائے تو اب امام پاک نے کہا کہ دو ہی لتیں دو وجہیں جنسیت ایک ہو دونوں چیزیں قدر والی ہو ماپی تولی جانے والی ہو تو پھر ان میں کمی بیشی سود ہو جائے گی اور اگر ایک بھی کم ہو جیسے نوٹ ہے نوٹ ماپے تولے نہیں جاتے لیکن دونوں طرف پرانا اور نیا نوٹ دونوں طرف کیا ہے ہم جنس ہیں دونوں ایک ہی جنس ہے کہ ہم پرانے دے کے نیا لیتے ہیں تو یہ ایٹ ایٹ ٹائم نقدی کمی بیشی سے بیش سکتے ہیں کیونکہ ایک علت قدر کی جو ہے وہ کم ہو گئی اس لیے آپ اس کو نقد میں ادھار پہ کمی بیشی پہ نہ جائے گا یہ کاروبار لیکن نقد بھی آپ بینک میں جاتے ہیں اور نیا نوٹ آپ محفظ کے لیے لیتے ہیں تو یہ اس بنا پر جائز ہے اور یہ صورت کس نے ہمیں بتائی امام آزم ابو حنیفہ نے ہمیں بتائی اتنا بڑا احسان امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ورنہ ساری زندگی ایک ایک مسئلے پر بھی ہم عمل نہ کر پاتے کیونکہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو چھے شرطیں یہ حدیث سے نکالنی پڑھیں گی پھر ہی آپ جا کے نماز پڑھو گے نا پھر نماز پڑھنے لگے ہو تو سات فرض آپ پہلے حدیثیں یاد کرو کہاں کہاں یہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد تیس واجب ہیں تیس حدیثیں وہ یاد کرو جا کے کہاں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد بانویں سنتیں ہیں نماز کی بانویں سنتیں حدیثوں میں کہاں کہاں لکھی ہیں وہ جا کے پہلے یاد کر اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے وہ ساری حدیثیں یاد کر پھر میمام کو لکمہ کیسے دیتے ہو وہ ساری حدیثیں جا کے یاد کرو پھر سیدہ صاحب کیسے ہوتا ہے وہ ساری حدیثیں ہمیں یاد کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد آپ نماز کے بعد تجارت کرتے ہو بے باطل کیسے ہو جاتی ہے تم پھلے حدیثیں یاد کرو پھر تجارت کرو نہیں تو تجارت کی اجازت کیسے ہوگی پھر بے فاسد کیسے ہوتی ہے بے نافذ کیسے ہوتی ہے تجارت میں سود اور ریبا کیسے داخل ہو جاتا ہے اور کب تجارت کرنا منع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ بالی ہوئے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کے مسائل حدیثوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے حضور نے بیان کیے یہ یاد کرنے پڑیں گے بلوغت کے مسئلے تمام حدیثیں یاد کرنی ہوں گی اور اس کے بعد اپنی شب و روز زندگی کا ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ یاد کرنا ہوگا قربان جاؤ ہم پیدا ہوئے ہم بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے ہمارے سامنے امام آزم کے لکھے ہوئے مسئلے اردو میں آگئے کہ بھئیے پڑھتے جاؤ حمل کرتے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ انچہ ہوا سے کہو سبحان اللہ اور انچہ کہو سبحان اللہ ہم میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے دل کے اندر مضبوطی سے تھام لو کہ ہم ہنفی ہیں تو ہم نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا ہم نے ایک تابعی کا راستہ اختیار کیا ہے ہم نے اس زمانے کے بزرگ کو فالو کیا ہے ہمیں ایک گلی کے مولوی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھ کر ہمیں دل دیا ہے الحمدللہ تو یہ ہے امام آزم جن کا عرص مبارک اس مہینے میں یعنی آپ شابان المعظم میں آپ کا عرص مبارک ہے اس لئے جو ہے ان کا ذکر خیر کیا سخاوت اتنی تھی کہ قربان جائے اور آپ کے عبادت ایسی تھی کہ قربان جائے چالیس سال تک آپ نے جو ہے وہ رات میں دو رکعت کے اندر جو ہے قرآن مجید ختم فرمایا اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رملان میں آپ ایک سٹھ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے یعنی ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے ایک رات میں ختم فرماتے تھے اور ایک تراوی میں ختم فرماتے تھے ایک سٹھ قرآن مجید آپ نے ختم کیے اور آپ کے اندر رب کا توقع ایسا تھا کہ ابو جعفر المنصور بادشاہ وقت نے کہا کہ چیپ جسٹس بن جاؤ وزارت مال سنبھالو کوئی عوضہ بڑا سنبھالو امام پاک نے کہا کہ میں ظلم میں آپ کا ساتھی نہیں ہونا چاہتا میں ظلم میں آپ کا آج دیکھیں عوضے کے لیے جنگے ہوتی ہیں عوضے کے لیے لڑا جاتا ہے مرا جاتا ہے کوئی مذہبی ہو کوئی دیندار دنیا دار ہو سب کو عوضے کا نشہ آج کے دور میں لگا ہوا ہے کوئی عوضہ چھوڑنا نہیں چاہتا عوضے کے پیچھے لوگ جو ہے وہ تباہی مچا دیتے ہیں لیکن ایک امام پاک نے کہا کہ میں عوضہ قبول نہیں کروں گا اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں عوضہ میں دیکھ رہوں گا امام اعظم نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ مر جاؤں گا عوضہ نہیں لوں گا اللہ اکبر امام اعظم ابو انیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا قید میں ڈالا گیا تو قربان جائے قید میں بھی قرآن کے تلاوت کر رہے ہیں جس حجرے میں آپ کو قید رکھا گیا سات ہزار قرآن مجید آپ نے وہاں ختم فرمائے سات ہزار قرآن مجید آپ نے وہاں ختم فرمائے اور وہاں بھی پھر اللہ والا جہاں ہوتا ہے جنگل میں منگل لگ جاتا ہے گہمہ گہمی ہو گئی بادشاہ نے دیکھا گئی ہے تو میرا تختہ اڑڑ جائے گا اور اس نے زبردستی آپ کو زہر پلا دیا جس سے آپ کے شہادت ہوئی یہ امام پاک ہے کہ شب و روز اللہ کی محبت میں گزار دیئے نبی پاک کی محبت میں گزار دیئے دین کی ترویج میں گزار دیئے آج کا مسلمان زلیل اس لیے ہو رہا ہے نہ دین کی پرواہ ہے نہ اسلام کی پرواہ ہے نہ شریعتِ متعرہ کی پرواہ ہے میرے دوستو آئیے آئیے اب وہ رات آنے والی ہے جس کو توبہ والی رات کہتے ہیں بخشش والی رات کہتے ہیں آئیے اپنی زندگی کے جو موڑ کو چینج کر لیجئے راستہ بدل لیجئے اس راتِ مستقیم پر خود کو کھڑا کر دیجئے اور چودمہ دن ہوگا اور پھر پندروی رات ہوگی منگل کو یکم مئی کو یہاں مغرب کے بعد نفل بھی پڑے جائیں گے رات کو محفل بھی ہوگی آئیے اس رات میں برکات حاصل کیجئے کہا گیا یہ وہ رات ہے جس کو مبارک رات کہا جاتا ہے جس میں رب کے فرشتیں برکتیں بانچنے کے لیے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گناہداروں کو بخش جاتا ہے اسیان شہاروں کو معاف کیا جاتا ہے جہنمیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے رب تعالیٰ معافیہ بانچتا ہے معافیہ عطا کرتا ہے خیر عطا کرتا ہے رحمت عطا کرتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے شان عطا کرتا ہے مرتبہ عطا کرتا ہے مقام عطا کرتا ہے گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے پسے ہوئے کو اجالہ عطا کرتا ہے اندھیروں میں پڑے ہوئے کو نور عطا کرتا ہے اس رات میں جو رب کی بارگاہ میں آتا ہے رب اسے معافی عطا کرتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ شب برات وہ رات ہے چھٹکارے والی رات ہے اس رات میں غفلت میں مت گزاریے بچوں کو جو ہے وہ فضول پیسے نہ دیجئے کہ یہ واہ اللہ گلہ کریں اس رات میں عبادت کیجئے اللہ کو یاد کیجئے اور یاد رکھئے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس رات میں بہت تیرے ساروں کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن قطع تعلق کرنے والا رشتہ توڑنے والا آج کی رات بھی محروم رہ جاتا ہے چار دن رہ گئے رشتے جوڑ لیجئے سلو کر لیجئے معافی مانگ لیجئے ظالم کو آج کی رات بھی رہائی نہیں ملتی ظلم کیا ہے تو اپنے آپ کو میرے دوستوں بچا لیجئے ظلم برے چیز ہے ظلم برباد کر دیتی ہے ظلم اللہ کی خیر کو روک دیتی ہے جب مظلوم فریاد کر رہا ہو تو ظالم کے سجدے بھی کام نہیں آتے جب مظلوم اللہ کو پکار رہا ہو تو ظالم کعبے کے قریب تواف کر رہا ہو تو رب کی رامت اس وقت بھی اس پہ نازل نہیں ہوتی کیونکہ مظلوم کیا عرش کو ہلا دیتی ہے مظلوم کیا رب کی کرم کو متوجہ کر لیتی ہے مظلوم کیا سے ڈرئیے ظلم سے بچئے قطع تعلقی سے بچئے امت محبوب سے پیار کیجئے امت محبوب کو سینے سے لگائیے امت محبوب کی دکھوں کو دور کیجئے امت محبوب کی مدد کیجئے امت محبوب کے ساتھ تعامل کیجئے خدا کی قسم مرنے والے مر گئے اور اس سب میں بھی اگلے سال تک آنے والے جو جنازے ہیں ان کو فرشتے لکھ دیں گے کوئی پتہ نہیں کس کا نام جنازے کے پھریر میں اور لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو دنیا کی طرف بھاگنے والا انسان آج کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو فلاں دیں فلاں گھڑی فلاں وقت فلاں مقام پر اس کی روح کو قبض کر لینا ہے اس کا رشتہ دنیا سے توڑ دینا ہے اس کا ناتا توڑ دینا ہے ارے وہ فرشتے کلم لے کے آ جائیں گے خاغذ لے کے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں گے میرے دوستو آج ہم یہاں بخاری مسجد میں بیٹھیں اپنے دل کو سمجھائیں میں بھی اس نفس کی طرف متوجہ ہو کے اپنے آپ کو کہتا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو کہیں کہ کاش جب فرشتے نام لکھنے آئے تو میں سجدے میں پڑا ہوں فرشتے میرا نام لکھنے آئے تو میں روحے کی حالت میں ہوں فرشتہ میرا نام لکھنے آئے تو قرآن میرے ہاتھ میں ہوں فرشتہ میرے نام لکھنے آئے تو میں مسجد کے اندر بیٹھا رب کی رامت کو پکار رہا ہوں اور رب وہ کریم ہے کہ جو پکارنے والے کو کبھی رائے گا نہیں بھیجتا جو مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے شب برات کو بہترین طریقے سے گزاریے اچھا یا ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھئی رب نے تو لکھ دیا لوگ پر ساری زندگی کے معاملے تو آج کی رات کیا لکھا جا رہا ہے تو فرمایا کہ وہ تو رب کے علم مبارک میں بندے کا ابتداء اتیاز سب اس کے علم میں ہے یہ فرشتوں کو اللہ اپنا علم ظاہر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کا رز کتنا لکھ دو اس کی زندگی کے ایام میں اور برکت دے دو اس کی موت ہوگی نہیں ہوگی یہ لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہیے اچھا یہ بات یاد رکھیں حدیث مبارک میں ایک بات پس کر دو تمام دوستوں جو سے میرے بات سنیں اللہ کے محبوب نے کہا کہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ تلتی نہیں ہے سوائے دعا اور صدقہ کے یہ دعا اور صدقہ کے اگر یہ بات دفعہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا وہ لکھا ہوا بدل بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو دعا زیادہ مانگے ہیں ماں سے منگوائیں باپ سے منگوائیں بوہے سے منگوائیں بچے سے منگوائیں عالم سے منگوائیں ولی سے منگوائیں یہ تقدیریں بدل دیتی ہیں صدقہ اس میں غفرت نہ کیا کریں صدقہ آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے صدقہ بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے صدقہ بڑی بڑی مسئیبتوں کو بعد دفعہ مسئیبت اٹل لکھ دی جاتی ہے تو صدقہ جو ہے اس میں تخفیف کروا دیتا ہے کم کروا دیتا ہے بڑا حادثہ کھا تو کم پر جو ہے وہ گزارہ ہو جاتا ہے تو صدقے میں جو ہے وہ اپنے اندر کنجوسی نہ لائیں صدقے کے بہترین مساریف آپ کے اردگرد غریب رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن ایک بہترین نفعی صدقے کا مصرف آپ کے علاقے کی مسجد بھی ہے یا چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آپ جمعہ کو آتے ہیں آپ پانچ وقت نماز پھنے آتے ہیں کموں بیش چار ہزار نمازی یہاں آتے ہیں جب آپ آتے ہیں آپ کے کپڑے کو مٹی لگتی ہے فرش کی لگتی ہے بھر صاف ہوتا ہے پوچھا لگا ہوتا ہے آپ کے سر پر چلنے والا پنکہ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہوا ہے ایک طرف کی لیٹ چلی جائے تو وہ بٹن چند سیکین میں اوپر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے مہمان کو تکلیف نہ ہو جائے جرنیٹر لگا دیا جاتا ہے کراچی میں پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو کبھی تکلیف ہوئی ہے کبھی آدھا گھٹا ویت آپ نے کیا ہے یار پانی نہیں آرہا آدھا آدھا گھٹا آپ نے ویٹ کیا ہے مجھے بتائیے کبھی آپ کو کونے کھانچے میں کہیں بدبودار اور گھرگی والی چیز نظر آئی ہے جس سے آپ کو گھن آئی ہو کبھی تکلیف ہوئی ہے آپ کو بہترین صاف محول ملتا ہے مسجد میں آپ کو ہوا کے لیے پنکہ محیس سر ہیں آپ کے بچے اڈھائی سو کے قریب اس سے زیادہ بچے اور بچیاں قرآن پڑھ رہے آپ نے کبھی ان کی فیس دیئے کبھی فیس مانگی گئی ہے سکول میں فیس لی جاتی ہے ایڈمیشن فیس لی جاتی ہے داخلہ فیس کے علاوہ چار قسم کی فیسیں لی جاتی ہے بخوشی پیش کرتے ہیں ان کی وردیاں لیتے ہیں نہ وردی لگائی گئی نہ فیس رکھی گئی پھر ہر اتوار کو رب سرامت مانگنے کے لیے ختم قادریہ کے لیے آپ جو ناتخاہ آتے ہیں کبھی آپ نے ان کو چندہ دیا ہے کبھی ان کو فیس دی ہے کبھی ان کو پیسہ دیا ہے یہاں پر افطار کا اتمام ہوتا ہے کبھی آپ سے افطار کے پیسے مانگے گئے ہیں یہ سارا بہترین آپ کو میزبانی یہ مسجد کر رہی ہے نہ میں کر رہا ہوں نہ کوئی اور کر رہا ہے میزبانی کون کر رہی ہے مسجد کر رہی ہے سب بولیں کون کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہاں ایک بات کر رہا ہوں آپ کسی کے ہاں شادی پہ چلے جائیں وہ آپ کی میزبانی کتنی کرتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے آتے ہوئے بغیر لفافے کے آئے تو شرم آتی ہے نا شرم آتی ہے نا ایک گھنٹے کے لیے گئے آپ اور اس نے ایک گھنٹہ آپ کے مہمان نوازی کی اور آپ پندرہ سو دو لار چارو لار پانچ لار لفافہ دے کے آتے ہو اللہ کے بندوں مسجد پانچ ٹیم تمہاری مہمان نوازی کر رہی ہے تمہاری مسجد کے اردگیرد کوئی اس کی قرائے کی دکانے ہیں جو ہم بے فکر ہو گئے کوئی اس کے مکان اور گلگیں بنی ہوئی ہیں کہ ہم بے فکر ہو گئے اللہ کے بندوں جب آپ کو اتنا احساس ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ٹائل بھی بدلنا ہے پنکہ بھی بدلنا ہے فرنیچر بھی بدلنا ہے صفائی بھی کرنی ہے کچھا مکان ہو گیا ہے بھا بنانا ہے اللہ کے گھر کی فکر کب کرو گے اللہ کے گھر کی فکر کب کرو گے جب میدانِ معاشر میں اس مسجد کو آپ کہے گا دیکھ لے جو تجھ سے محبت کرتے تھے اپنے اندر سوار کر کے جنت میں چلی جا تیرا گھر نہ ہوگا بنگلہ نہ ہوگا تیرے وہاں پر جو ہے محل نہ ہوگے یہ اللہ کا گھر وہاں پر ہوگا اور یہاں میں ایک بات بھبانگِ دھول کہہ رہا ہوں آخر تک بندہ سنیں ہر کان سنیں اگر میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں میں نے یہاں تقریباً دس ماہ جمعہ پڑھایا ہے اعلانی آباد کر رہا ہوں میں نے کسی سے پیسہ ذات کے لئے مانگا ہو میں نے کسی کو فون کیا ہو میں کسی کے دکان پہ جا کے مفت سوگا لیا ہو تو میرا گرے بان پکڑ کے مجھے ممبر سے آج نکال دے میں نیچے اتر جاؤں گا بات نہیں کروں گا میں نے جب اپنے لئے آپ سے کبھی نہیں مانگا کبھی آپ کو سائٹ پہ لے جا کے اپنی ترقیب نہیں بنائی اپنے علاقے کی مسجد کے لئے چندانی مانگا میں آپ سے آپ کے علاقے کے لئے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی مسجد کو اتنا خود کفیل کر دو کہ آپ کی مسجد لگے کہ یہ بادشوں کی مسجد ہے تو اس کے لئے ایک پلان رکھا گیا ہے کہ آپ اگر یہ کر سکتے ہیں مہینے میں صرف ایک بار ممبرشپ لے لیں ایک ہزار روپیا اپنی مسجد کے لئے مختص کر دیں یہ ہزار روپیا انشاءاللہ یکم رمضان کو یہ ممبرشپ کا آغاز ہوکا تاکہ رمضان میں آپ کا یہ صدقہ اکاؤنٹ ہو ایک ہزار روپیا مہینے میں آپ یہاں پہ جو ہے وہ تو کوئی سال کے اندر ایک ہزار دینا چاہے مہینے میں ایک ہزار دینا چاہے تو اپنی ممبرشپ لے لے اور اس کے علاوہ جو اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک سو روپیا یہاں جمعے والے دن اس فنڈ میں دیج حیثیت حیثی ہے کہ یہاں چار ہزار نمازی ہوتے ہیں اور صرف جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ تیس چالیس ہزار چندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ڈبے لگے ہوئے ہیں اس میں بتا رہے تھے صرف ان تیس ہزار چندہ نکلا ہے تو یہ آپ نے مسجد دوبارہ بھی بنانی ہے ایسے تھوڑی رہے گی بعد میں آنے والے بچے ان کو بہت بڑی مسجد بنا کے دے جاؤ تاکہ وہ چار سو سال تک بے فکر ہو کے نمازیں بھٹے رہے یکم رمضان کو ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ بیس دن ہیں دل سے کون نیت کرتا ہے کہ میں یہ ممبرشپ لوں گا دل سے دل سے میں اپنے لئے نہیں مانگ رہا سبحان اللہ یہ میرا خیال ہے پچاس ساٹھ یا ستر افراد تو ہوں گے یکم رمضان کو یہاں آپ اپنا نام لکھوائے ممبرشپ لیں اور اس کے علاوہ مسجد کے ساتھ ضرور تعاون رکھیں جتنا رب نے آپ کو توفیق دی ہے دس روپے سے لے کے دس ہزار دس لاکھ تک تاکہ یہ مسجد کے خرجات بھی چھتے رہے اور یہ نئے سیرے سے تعمیر بھی ہو جائے پیسے ہوں گے تو تعمیر ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی میزبانی کی قطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جماع جو ہوگا وہ مکہ مدینہ کے فضائل پر انشاءاللہ اگلا جماع پڑھا جائے گا اور یہ دو جمع مزید میں یاد دہانی آپ کو کراتا رہوں گا کہ ممبرشپ مسجد کی لینے ہے اللہ ہم سب کہاں میں و ناسے